سلام علیکم ایرے واند اسی شاہد احمد اور اس ویڈیو کے ساتھ ہم سٹارٹ کر پہیں نیکس کلاس اور دس کورس جس میں ہم یہ دیکھیں گے بلکل سٹیپ با سٹیپ بہت ہی آسان طریقے سے کہ فوٹو شاپ میں آپ کسی بھی ایمیج کا بیک گرونڈ کس کس طرح سے ریموف کر سکتے ہیں کون کونس کے طریقے ہوتے ہیں تو بس شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ نہیں بس یہ کہ آپ کی فوٹ کلاس ہے تو اگر کوئی فوڈیو کے اوپر آیا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ ان کے لازے آپ اس پورس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں نیچے ڈسٹریپشن میں آپ کو تمام چیزوں کے لنک مل جائیں گے اب میرے پاس ایڈ آف فوٹو شاپ اس وقت اوپرین ہے تو پہلا جو کونسپٹ آپ کو سمجھنا ہوگا بیک گرونڈ موف کرنے سے پہلے وہ یہ کہ سیلیکشن کیسے بنتی ہے سیلیکشن کیا ہوتی ہے فوٹو شاپ میں تو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پہ کریٹی کیا میں نے اور یہاں سے میں نے ایک اے فور پیپر لے لیا تو یہ میرے پاس جو ہے ایک بلکل سی ایمیج لے کر آتا ہوں کوئی سی بھی ایک ایمیج لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ایمیج لانے کے لیے ہم ڈریک کر گی بلا سکتا ہے یہ جو فولڈر ہے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں فیس بک گروپ کے اندر مل جائے گا جو بھی کورس کے سٹوڈنٹس ہیں گرافشن ریسورس کے نام سے بیک گرونڈ موفل ریسورس کے نام سے یہاں سے میں اس آئرن مین کو لیتا ہوں اور یہاں علاقے میں ڈراغ کر دیتا ہوں دیکھو یہ ایمیج آگئی ہے اب اس کا بیک گرونڈ وغیرہ وہ سب چیزیں سیکنڈ سٹیج میں آئیں گی پہلے تو یہ کہ ہم اس پر سے کسی ایک پارٹ پر سریک کسے کریں گے وہ سیکھنا ہے یادر ہے جب بھی کوئی ایمیج آتی ہے ہمارے پاس تو ایسا سمارٹ اوبجیکٹ آتی ہے ٹاپ رائٹ بیک چھوٹ آسا آئیکن ہوتا ہے اب اس سمارٹ اوبجیکٹ چاہی ہوتی ہیں اگر میں یہ ہی بتانے بھی ایڈیوم تو آپ کنفیوز جائیں گے ایسا سمجھ لو کہ ابھی اس کو ڈائریکٹ نہیں ہم یہاں ای� ٹھیک ہے تو وہ پرابلم ریزولف کرنے کے لئے زیادہ تر بگنا یہ روکے رہتے ہیں کہ ایرر آ رہا ہے وہ آنین ٹرٹویل میں دیکھتے ہیں کہ اچھا اس طرح سے ریموو ہو رہے چیز ہیں لیکن یہاں پہ کرتے ہیں تو ایرر آ جاتا ہے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے چلو ایرر بھی دکھا جاتا ہوں میں اپنا جو سیلیکشن کرنے کے لئے ٹول use ہوتا ہے مارٹ ٹول وہ لیتا ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپ اس کو سیلیکشن ٹول کے ن آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے اب تک آ رہا ہو سکتا ہے اچھی بات آپ کو کرنی چاہیے اس کو ریزولف کرنے کے لئے شب ہو آپ نے کرنا یہ ہے رائٹ کلک کرنا اپنے لیئر پہ اور ریسٹرائز لیئر کو ریسٹرائز کر دیں گے اب وہ ایک عام لیئر ہو گئی ہے اب جو کرنا آپ سیمپلی یہاں پہ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھیک جو دیکھو یہاں سے اس کا یہ پارٹ رمو ہو گیا کنٹرول ڈ دبائیں گے تو سیلیکشن بھی غیر ہو جائے گی جو بنائی تھی ایسے ہی آپ سیلیکشن ہی منا سکتے ہیں اس طرح سے کر کے میں نے یہاں سے بنائی یہ سیلیکشن اس کے ہاتھ پہ اور دیلیٹ کر دیا دیکھو یہ پارٹ بھی ریمو ہو گیا کنٹرول ڈ پریس کروں گا کنٹرول ڈ تو وہ سیلیکشن بھی غیر ہو جائے گی اس طرح سے ہم کسی ایمیج کے اندر سے چیزیں نکال سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں ایون نوو بھی کر سکتے ہیں سو آئی کین سیمپلی ٹیک آ دس پارٹ ڈین موو ٹول لے کے میں اس کو یہاں پہ ا ایسے موو بھی کر سکتا ہوں یہ پارٹ بڑے امپورٹن تھا آپ کو سمجھے تھا کہ کسی بھی ایمیج کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں لیکن فوٹو شاپ پہ کسی ایمیج کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں ابھی اگر دیکھیں ہم کے ہمارے پاس یہ ہو تو یہ ہے ٹھیک ہے بیک گرانڈ تو اس میں نہیں کیا میں نے لیکن کیا میرے پاس سیلیکشن جو ہوتی ہے سکوائر ریٹنگل ہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے سیلیکشن میں ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس یہ چارٹ ہو جائے پھر اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے ایک پولیگون لے سکتا ہوں اور اس سے بھی میں سیلیکشن گریٹ کر سکتا ہوں جس لائک دس ٹھیک ہے کسٹم اور اس پارٹ کو میں ایسے موف کر سکتا ہوں اس طرح سے اب یہی کام میں کسی اور ایمیج بھی کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں سے آتا ہوں میں لے لیتا ہوں اب کی دفعہ یہ ایمیج یہ ایمیج لاکہ میں نے یہاں لگائی ٹھیک ہے اب یہ ایک پروپر ایمیج ہے یہاں میں زون کیا اگر مجھے اس بندے کا فیس ریموف کرنا ہے بلکل مینولی سیمپل سا فیس ریموف کرنا ہے کوئی فاظ اس پر ایف ایف نہیں لگانے تو میں ایک زیمپل دیتا ہوں جیسے میں نے پولیگون لے سو ٹھول دیا بلکل مینولی میں یہاں سے ایسے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ بن گئی سیلیکشن اب میں اس کو ریموف کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا بجائی یہ ہے کہ یہ ریسٹرائز نہیں کری لیا یا تو مجھے اس لیئر کو اوپن کرنا ہے پھر ریموف کرنا ہے یا مجھے اس کو ریسٹرائز کرنا ہے تو ابھی جب طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ کو ریسٹرائز کیا اور ڈیلیٹ کر دیا پھر وہ اس کا فیس ریموف ہو گیا پیچھے جو آرن میں تھا وہ آ رہا ہے اس ایمیج میں سے دیکھو یہ پارٹ ریموف ہو گیا پہلے آپ نے یہ سیلیکشن خوص سمجھنی ہے کہ کیسے بن رہی ہے ریموف کرنی ہے چیز ہے ڈیفرن 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 ڈیمیجیس ہی کوئی اپنی تصریح آپ موبائل سے خیچو اس کی گھر کے دیکھو اور خراب آگے تھا ہماری بار ٹھیک ہے یہ سیلیکشن نہ صرف ان دو ٹول سے بلزبتی ہے سیلیکشن ٹول اور مینگٹی گرسور ٹول یہ سیلیکشن جیسے کوئی سیلیکشن ٹول اور مینگٹی گرسور ٹول یہ ہمارے پاس ہے نام ہی اور مینگٹی گرسور ٹول کوئی ڈیفرن ڈ target ڈیفرن 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 ڈیف وڈ دن ڈیفرن ڈڈ آгуہ سے جرے جو حضرت کہ کے دیکھو رہی CH Ne indubit ڈیفرن ڈیفرن ڈڈ بڑی دب آپ ریموف کر سکتا ہے لیکن میں اسی کلاس میں آپ پر ریل پکچرز انہی پکچرز کا بیکگرانڈ بھی ریموف کر کے دکھاؤں گا اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اور میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی ایمیج اس کا میں بیکگرانڈ آپ کو ریموف کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے میں اس ایمیج کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں شاہدو جی اب میں یہاں سے کروں گا یہ کہ ڈائریکٹ ایمیج کو ہی اپن کر دو گا فور ایکزیمپل یہ مجھے کلائنڈ نے پکچرز دی ہے اس کا مجھے بیکگرانڈ پلین کرنا ہے اوویسٹی اس کا بھی بیکگرانڈ پلین ہی ہے لیکن مجھے اس کا بیکگرانڈ لیٹ سپوس ایک گرین گرن ہے شاہد گرین سپرین والا تو میں یہاں سے اس کو لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر لے کر آیا پوٹو شاپ میں ڈریک کیا اب یہ ایمیج آگئی اس طرح کی اگر آپ کے ورڈین میں ایکشٹرلائش ہوتی ہیں تو کنٹرول ایچ پریس کرتا ہے یہ چلی گئی اب دیکھو اگین جس طرح میں شروع میں بتایا تھا یاد رکھتے کے لیے یہ لاغ ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس سے کچھ سیلیشن بناتا ہوں اور ریموف کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے کچھ آ جائے گا اور یہ بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ میں نے کیا پہلے آپ نے یہ جو لاغ ہوئی ہے لیئر اس کو ان لاغ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھو اور کنٹرول جے سے ڈپلیکیٹ بنا لینا ہے تو تاکہ جو اس کی اورجنال فائل تھی نا وہ سیو رہے گی اور یہاں سے ایک آئی کے وٹن سے نیچے والی لیئر کو غائب کر دینا ہے یعنی ہوا یہ کہ میں نے دو دفعہ ورڈ لیئر بنا دی نیچے والی غائب کر دی اگر میں کچھ غلط کر دوں گا تو نیچے والی لیئر کو دوبارہ یوز کر دوں گا جو غلطی ہوگی وہ میں اٹھا دوں گا ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ چیز تھی اچھا اب میں یہاں سے اس کے اوپر مجھے اس کا background remove کرنا ہے تو ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی selection tool میں نے آپ کو دکھایا تھا میں ایسے لے سکتا ہوں اور میں یہاں سے اس کا selection کر کے ڈلیٹ کر دوں تو آہستہ آہستہ ایسے background remove ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک tool تو ہمارے پاس ہے کوئی selection tool just like this دیکھو آپ ہو گیا میں نے background اس کا remove کر دیا person کا اور اب میں چاہوں تو background پہ کچھ بھی لگا سکتا ہوں جیسے layers میں ہوتا ہے ویسے یہ ہوگا تو میں background لگا کے بھی کھا دیتا ہوں یہ میں نے لیا background یہاں پہ لگا دیا اور اس کا color میں کر دیتا ہوں جیسے میں نے کہا green دیا my required for example تو میں نے green کر دیا اس کا background اب وہ person پہ پیچھے چلے گیا اس کی وجہ کیا ہے layer ہماری اوپر rectangle کو نیچے لے جائیں گے یہ لو جی ہمارے پاس کیے background اس کا remove ہو گیا ہے ایک طریقہ تھا ٹھیک ہے quick selection tool سے quick selection tool سے select کیا keyword سے delete کیا delete ہو گیا اور پیچھے میں نے background لگا دیا اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں ذرا یہ ہم نے background ہٹا دیا یہ بھی ہٹا دیا original image office لیا ہے اس لئے میں نے duplicate کی دی پھر آگے ان duplicate کرتا ہوں میں اور اب کی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں magic wand tool magic wand tool سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ click کرتے ہیں اس کی surrounding میں same color submit ہو جاتا ہے اور اور کتنی پاور سے select ہوتا ہے وہ پاور آپ اپا top پر define کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہے zero یعنی کہ بہت چھوٹا area select ہوا ہے ctrl d سے آپ ڈی select کر دیں گے اس کو اب میں ذرا پاور بڑھا کے کر دیتا ہوں 40 اور اب درہ دیکھتے ہیں یہ دیکھو میں select کیا اس نے پورا area select کر لیا اور ساتھ ساتھ اس کی skin کے اندر کا color بھی select ہو گیا یہ چیز خصصہ اضافت ہوگی ہم یہاں سے contagious tick لگا دیں گے کہ جہاں آپ پہ select کر رہا ہوں اسی area میں رہے آپ کے لئے کروں گا دیکھو صرف اسی area میں رہے گا جس color بھی select کر رہا ہوں اور delete کر دوں گا دیکھو اس ساتھ سے delete ہو گیا magic wand tool سب سے پرانے tool ہے بہت پہلے جو ہے یہ آپ پرانے tutorial میں یہی ملے گا پھر آپ کے پاس selection tool آتا ہے جو کہ تھوڑا بہتر ہے اور اب آگیا object selection tool اور اب اس تو اس کے بعد مزید بھی AI کی featureز آگئے ہیں تو وہ اور اس لئے آپ remove کر سکتے ہیں background کو جیسے میں نے کہا تو سارے طریقے بتاؤں گا تو ایک تو یہ magic wand tool تھا ٹھیک ہے اس کو میں فردر بھی delete کر سکتا ہوں اس طرح کر کے اور rubber جو ہوتا ہے ہمارے پاس eraser tool یہ لے کے میں یہاں سے اس کا یہاں سے بھی background ایسے further remove کر سکتا ہوں اس کے power increase کر کے جو further area رہے گیا وہ میں یہاں سے ایسے remove کر سکتا ہوں eraser tool سے ٹھیک ہوگے جنب ایک طریقہ ہمارے پاس یہ تھا اچھا اس کے علاوہ layer masking وزارہ بہت سارے چیزوں ہوگی جو آپ کو confuse کریں گے اگر آپ کو دیکھو گے but میں سب سے آسان طریقے بتائے اس سے آسان طریقے سے نہیں ہو سکتا بہت کرو وہ بالکل سمپل ہوا یہ اب آتے ہیں again after چیز اگر آپ کے پاس photoshop 2019-2020 یا اس سے اوپر کا کوئی بہت جانے آپ کو 20-23 تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک tool ہوتا ہے آپ کے پاس latest tool object selection tool object selection tool سے کیا کریں گے آپ صرف ایک ڈببہ بنانا ہے اور یہ خود بفت اس ڈببے کے اندر موجود object کو select کر لے گا photoshop just like this اب کیا کرنا ہے آپ نے اگر میں delete کروں گا تو یہ میری object remove ہو گئی ٹھیک ہے تو میں نے object کو remove نہیں کرنا right click کرنا ہے select inverse select inverse کرنا ہے اور اب delete کر دوں گا تو میرا جو اب background ہے وہ اس طرح سے remove ہو گیا ہے یہ ایک اور method تھا اور اس سے بھی ہم نے background کو remove کر دیا اب آگے آتے ہیں کہ جو background آپ آپ نے remove کر لیا میں ایک image کو اور بھی کوئی کھلی کر کے لکھا تھا ہم تاکہ اسی class میں ہم کوئی تھوڑ details پتہ لگ جائے یہ image میں ایک اور لے کر آیا یاد رہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے unlock کرنا ہے then میں object selection tool کو ہی لیتا ہوں میں نے select کیا اپنے object کو ٹھیک ہے یہ select کر لے گا right click select inverse select inverse کرنا ہے اور پھر delete کر دینا ہے اب دیکھو background آپ کا remove ہو گیا میں اس سارے object کو یہاں سے move بھی کر سکتا ہوں اور یہاں دل آکے place بھی کر سکتا ہوں just like this ٹھیک ہے بھائی میں اپجیکس کا background تو remove کر لیا اب ان کو save کیسے کرنا ہے اور use کیسے کرنا ہے کیوں background person کا تو بہت کم remove کرتے ہیں ہم products کو کرتے ہیں تو products کو کئی نہیں لگانا ہوتا اپنے posters کے اندر یا ہم کرتے ہیں اپنا background remove logo بغیرہ کا تو logo کو ہم نے ایسے کس طرح save کرنا ہے جو بعد میں کو use کرے تو background اس کا remove رہے یہ ایک بڑی important چیز ہے جو کہ نہیں ڈسکس ہوتی ہوتی آتھا tutorials کے اندر تو آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں different سمجھاتا ہوں جائیں گے file میں open میں ہمارا یہ folder ہے ٹھیک ہے میں یہ picture لے لیتا ہوں اب مجھے اس back کے اوپر کوئی image لگانی وہ image وہ image اگر transparent ہوگی تدھ ہی تو میں اس کو یہاں لگاؤں گو background نہیں آئے گا اگر وہ image transparent نہیں ہوگی نا تو background remove کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے save کی تب بھی اس کے ساتھ background آ جائے گا میں آپ کو اس کا reference سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے for example یہ ہمارے پر image ہے میں اس کو file میں جاتا ہوں export کرتا ہوں export as کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں ہمارے پاس دو option ہے jpg جو ہماری normal image ہوتی ہے یہ دوسرا ہوگا png اب میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتا ہے میں export کیا یہیں پہ میں نے اپنا نام رکھ دیا اس کا jpg تھی میں نے jpg کر کے export کر دی image save ہو گئی ٹھیک ہے شاید پچھتی گلاس میں میں نے آپ کو save کرنا تو سکھا دیا تھا یا میں بھی اس سے پہلے ریشٹر رہی گلاس میں save کرنا سکھا دیا ہوگا اب میں آگا بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میری ہمارے پاس یہ image تھی file میں آئیں گے place میں آئیں گے اور place میں آنے کے بعد میں jpg والی image کو داؤں گا تو یہ دیکھو کیا ہوا اس کے ساتھ تو white background آ گیا کیا فائدہ ہوا ہمارے background کے remove کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اب again سے white background کو اس کو esterize کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے magic wand tool لے کے میں اس white background کو اس ساتھ remove کروں گا تب جا کے میری image جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ place ہوگی ہے اس کا background مجھے still remove کرنا پڑے گا تو یہ چیز کو کیسے white کرنا ہے اس کو resolve کیسے کرنا ہے کہ image جانسے والی save ہوئی تو white background کر آئیا بے گوze میں اس کو جی پیجی save کیا ہے جی پیجی image transparent نہیں ہوتی جھے پیجی جھے ہوتی ہے اس کو export as کریں گے اور یہاں سے آپ نے format لینا ہے png اور یہاں سے transparency کو بھی آپ نے enable کر دینا ہے transference سے بھی enable لگنے ہیں export کرنا ہے اور اب اس در سوٹ میں اس کا inäمہر لکھوں گا png کے safe تو اب دیکھتے ہیں جب اس image کے اندر کیا ڈیفرنس آیا یہاں پہ آتا ہوں میں یہاں پرانے ابھی اس کو میں نے اٹھا دیا فائل ہم جائیں گے اپنا پلیس پر جانے کے بات پی اینجی now you can see ہماری ایمیج جو ہے وہ transparent ہو گئی ہے so اس طرح ہم اپنی transparent ایمیج کو سیف کرتے ہیں تو میں آپ کو ابھی دیکھام کا ڈیفرنیس دارا for example میں نے اس کو یہاں پر پلیس کر دیا اپنی ایمیج کو اس کی اپیسیٹیس بڑی سیٹم کر دوں گا اگر میں like this so تھوڑا سبڑا جو ایفیکٹ تھا ہوں میں نے اس میں سمرج کر دیا ہے again جو پی اینجی ایمیج ہوتی ہے اس کا background نہیں ہوتا اگر وہ ایدھر transparent safe جائے اور اگر جو پی اینجی ایمیج آپ کی ہے تو اس کا background رہتا ہے تو آپ نے ایدھر پی اینجی safe کرنا ہے اگر آپ نے لوگو safe کرنا ہے یا آپ نے کوئی ایسی فائل safe کرنی جس کا آپ چاہتے ہیں کہ background نہ رہے بلکہ آپ اپنی normal تصویروں کو بھی ایدھر پی اینجی safe کر سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں ہمارے پاس ایک ایمیج hold لیتا ہوں میں یہ میں ہٹا دی یہاں سے ٹھیک ہے نا یہاں پہ فائل میں آتے ہیں بلیس میں آتے ہیں دیکھو یہ وارے جو ایمیج ہوتا شروع کی دو ان کے ساتھ background نہیں ہے یہ without background نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تو اگر میں right click کرتا ہوں properties میں جاتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھنا ہے اس فائل کا type of file ہمارے پاس کیا ہے png اوکے سو یہ فائل ہماری without background ہے تو میں اگر اس کو لیتا ہوں تو دیکھو یہ background کے بغیر ہی آئے گی اس کو ہم اس طرح سے یہاں پہ place کر سکتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا میں یہاں سے opacity گم کر سکتا ہوں تھوڑا سا میں اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں skew کر کے اس کو ایسے کر سکتا ہے ہاں ٹھیک ہو یہ بھئی opacity تھوڑی اور گم کر دیتا ہے oh yes تو دیکھو آپ ایسا لگ رہا ہے یہ اسی back کے اوپر ہی printed ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ چیزیں تھی ہیں کچھ کھیلنے کے لیے میں نے آپ کو فائلز دی ہیں اور background اور png یوں یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کی ایک کلاز بنائی تو خفلی after this class آپ کو یہ concept دلکل کیلئے ہوگی ہوگا کہ background وغیرہ کس ساری موٹ ہے فوٹو شاپ میں کسی part کو کیسے remove کرتے ہیں ایک bonus میں اور کرواتا جاؤں گا جاتے جاتے ایک bonus مجھے یاد آیا یہ بھی میں نے آپ کے لیے رکھا یہ image میں لیتا ہوں ٹھیک ہے اس image کو میں یہاں لے آیا now as you can see سے ایک table ہے جس پر بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ camera وہ یہاں سے غائب ہو جائے یا یہ lens یہاں سے غائب ہو جائے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے تو unload کرنے لے رکھو ایک چیزیں پتچیز سکھاتا ہو جا رہا ہوں آگے آپ کی مرضی اس کو تھوڑا سا explore کرنا نہیں کرنا selection بنانا میں نے آپ کو سکتایا تو for example polygonlesser tool سے میں اس کی selection بناتا ہوں اس area کی تھوڑا سا میں نے اس پر margin rub case کو select کر لیا ٹھیک ہے اب یہ camera غائب پڑنا ہے میں نے آپ کو کیا تھا اس camera کو غائب پڑنا ہے تو آپ کے مارے پہلے یہ آیا اگر delete کر دوں تو delete ہو گیا لیکن پتہ لگ رہا ہے یہاں سے کچھ چیز غائب ہوئی ہے crop ہوئی ہے image اس چیز کو کیسے ٹھیک کریں گے اس کے لئے کیا کریں گے اگین سے میں selection ہی بنا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے بھائی پھولی سے زیادہ بنا دی میں selection edit میں جائیں گے اور یہاں ہم آئیں گے content aware fill کس میں content aware fill اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ میں اس area میں دیکھو ایسے کر دوں گا دیکھو غائب ہوئی ہے camera ٹھیک ہے اس نے یہ سارا area ایدھا reference لیا جس پہ اس طرح لے کے fill کر دیا content کو اور اگر میں یہاں پہ ok کروں گا تو وہ content یہاں سے غائب ہو جائے گا یاد رہا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ current layer میں نہ کرو بھائی new layer میں کرنا ok کر دیتا ہوں تو یہ اوپر ایک اور layer بن گئی اس ہمارے object کے اوپر ایک layer بن گئی جس میں نے photoshop کر کے ایک object کو غائب کر دیا real photoshop تو یہ ایک چیز سے ہمارے پاس for example میں اس bottle کو غائب پڑنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس bottle کو اس طرح select کر سکتا ہوں selection تھوڑی سی ہمارے پاس کم بنی ہے ٹھیک ہے اس selection کو add کرنے کے لئے top پہ دیکھو آپ کے پاس یہ option آ رہے ہوتے ہیں unite وغیرہ یہ illustrator میں تھی یہ وغیرہ سمجھایا تھا تو اگر آپ یہ وغیرہ option لے لیں گے unite وغیرہ اب جب میں selection مناؤں گا یہ اس کے اندر add ہو جائے گی یہ کرنے کے بعد اب میں آئیں گے edit میں content avaisal but wait یاد رہے کون سی لیئر میں کر رہے ہیں ہم اس لیئر میں select کر رہے ہیں نہیں background layer میں کرنا ہے اب آئیں گے edit content avaisal اور wait a minute yes دیکھو bottle ایسا غائب ہوگا جیسے کبھی یاد تھی نہیں تو دیکھو یہ bottle غائب ہوگئی next class ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سکھاؤں گے جیسے بک کا color change کرنا ہے پہ photoshop میں تو وہ بھی دیکھیں گے ہم blending option دیکھیں گے اور بہت سائی چیزیں دیکھیں گے but right now selection جس طرح سے آپ کھل سکتے ہیں تاٹھے بہت سب چیزیں میں نے آپ کو سکھائیں اب آپ کے اوپر ہے کہ جو آپ کو images دی ہیں ان سے آپ نے کسے کھلنا ہے your assignment is کیا آپ نے یہ جو ہمارے پاس یہ person ہے ٹھیک ہے اس person کا background remove کرنا ہے اور plane کسی بھی color background منا دینا ہے اور اس assignment جس سے آپ کو basic background سمجھ آ جائے گا دوسرا assignment آپ کو یہ ہے ماریو میں سے پوری سی بھی ایک picture آپ نے لے رہی ہیں اور یہ office ہے نا اس کو ہٹانے office کو غائب کرنے اور اس کی جگہ iron man یا ماریو کے picture لگا رہی نہیں ہے دوسرا آپ کو میں نے ایک task دیا تین task دیتا ہو جا رہا ہوں اور تیسرا task یہ ہے کہ آپ نے اس image میں سے اسی طرح سے دو تین objects کو غائب کرنے باری باری یعنی غائب کر دو یہاں سے ہٹا دو آپ بک بھی غائب کر سکتا ہو آپ کی مرضی تو یہ آپ کے پاس کچھ پاس تھے جو کہ آپ submit پروا سکتے ہیں نیچے فیس بک گروپ کے اندر اور اس کے علاوہ کوئی بھی پسشن ہے تو آپ کمنٹس کہنا پوچھ سکتے ہیں ان ایس کلاف پر آپ سے ملتا ہوں دوسرا شایف آد عمر اللہ حافظ